السلام علیکم ڈیر سرینڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈیر سرینڈ نائنٹھ کلاس ماتمیٹکس گیس پیپر دوہزارتائیس سپیشل ویڈیو ہے ڈیر سرینڈز بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں اس میں میں نے لکھی ہیں آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آپ سیونٹی فائف اوور سیونٹی فائف مارکس جو ہیں وہ لے لیں گے تو پہلے نمبر پہ ڈیر سرینڈ جو چیز کرنی ہے آپ نے فل بک کے شارٹ کسن میں نے یہاں پہ اور لانگ کسن شامل کی ہیں اور اس کے مطابق تیاری کریں انشاءاللہ آپ سیونٹی فائف اور سیونٹی فائف مارکس لے لیں گے ایم سکیوز کے لئے ڈیر سرینڈ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے رویو ایکسرسائزز اور پرلس تھوڑی سی اور چیزیں ہیں کچھ چپٹرز کی میں آپ کو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اچھا اور ایک اور کام کیا کرنا ہے وہ آپ نے آل چپٹر ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے تمام چپٹرز کی ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے اور شارٹ کسن اور لانگ کسن میں آپ کو یہاں پہ بھی نشانیاں لگوا دیتا ہوں آپ بک کو سامنے کھول گے رکھیے گا اس سے بک کسی نشانی لگواتے جائے گا اگر پہلے چپٹر کے ہم بات کریں شارٹ کسنوں کے دو شارٹ کسنوں میں اس چپٹر میں سے آئیں گے اور اس کے لئے ایمپورٹن کیا چیز ہے ایکسرسائز 1.1 کا کوسٹن نمبر جو ہے وہ ایکسرسائز 1.2 کا کوسٹن نمبر 5 اور 6 یہ ڈیرسونن آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد ایکسرسائز 1.3 کا کوسٹن نمبر 3 اس کے بعد ایکسرسائز 1.4 کا کوسٹن نمبر 3 اور 4 ایکسائز 1.5 کو کوسٹ نمبر 1 اور 2 یہ شارٹ کے لیے ڈیسون موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسٹن ہے ان کے آپ نے لازمی کرنے لانگ کوسٹن کے لیے ڈیسون یہ میں نے ایکسائز یہ اور بھی لکھی ہیں لیکن جو 1.6 ہے میں نے اس کو بول کر کے اور پھر میں منشن کر رہا ہوں کہ 95% یہی امید ہے کہ اس میں سے لانگ کوسٹن آ جائے گا آپ کا کوسٹ نمبر 1 آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے باقی ایکسائز 1.1 کا کوسٹ نمبر 3 بھی دیکھ لینا ہے 1.3 کا 7 اور 8 بھی دیکھ لینا ہے 1.6 کا کوسٹ نمبر 6 1.5 کا کوسٹ نمبر 6 ٹھیک ہے تو یہ ایکسائز بھی بہتر ہے آپ ان کو بھی دیکھ لیجی گا ابھی تھوڑا ٹائم ہے اس لیے یہ تو 90% چانس ہے کہ اس میں سے آ جائے گا اس کے بعد چپٹر نمبر 2 کی بات کرتے ہیں ڈیسون شارٹ کوسٹن ہے 2.1 کا کوسٹ نمبر 2 5 اور 6 موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسٹنوں میں سے ہے ان کو آپ نے لازمی کرنا یہاں پہ ٹھیک ہوگی ڈیسون شارٹ یہاں پہ اگر نمبر لائن والا میرے خیال میں وہ کوسٹ نمبر 4 میں ہے یا 5 میں ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی کر لینا ہے ایکسرسائز 2.3 کا صرف کوسٹ نمبر 3 اس کے جو پارٹس ہیں ایکسرسائز 2.4 اور اس کا کوسٹ نمبر 1 کا 2nd پارٹ کوسٹ نمبر 3 کا 3rd اور 4 پارٹ اور 2.5 کی کمپلیٹ کرنی ہے ڈیسون شارٹ کو پوائنٹ اپیو سے 2.6 کا کوسٹ نمبر 1 کا 1 2 3 کوسٹ نمبر 3 کا جو ہے 1 2 3 یہ پارٹس آپ نے کر لینا ہے شارٹ کوسٹن کی پوائنٹ اپیو سے اگر ہم دوسرے چپٹر کے لانگ کوسٹن کی بات کریں تو ڈیسون شارٹ ایکسرسائز 2.4 کا کوسٹ نمبر 1 اور اس کا پارٹ نمبر 1 اور 5 کرنا ہے اور کوسٹ نمبر جو 2 ہے اس کا پہلا اور دوسرا یہ پارٹس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ ڈیسون شارٹ آپ کا ہے اس میں اسے لانگ کوسٹن جو ہے وہ اٹیمٹ ہو جائے اگر ایک اور کوسٹن بھی ہے ای ٹھنک وہ کوسٹ نمبر 3 ہے یا کوسٹ نمبر 2 ہے وہ ایک ہی پروو کرنا ہے میرے خیال میں وہ بھی درمیان میں کر لیجئے گا 33% چانس ہیں کہ ان میں سے لانگ کوسٹن پوچھے جائے گا آپ سے پھر ایکسرائز 2.6 کا کوسٹ نمبر 7 اس کے جو دین پارٹس ہیں 33% اس کے بھی چانس ہے کہ اس میں سے بھی ہو سکتا ہے پوچھے جائے انہیں کسی ایک ایک ایکسرائز میں سے پوچھا جاتا ہے یا 2.4 یا 2.6 اور پلس ریو ایکسرائز بھی آپ نے کرنی ہے اس کوسٹ نمبر 5,6,7 33% چانس رہتا ہے کہ ان میں سے بھی کوسٹن جو ہے وہ آج ہے اچھا اب اس کے بعد چپٹر نمبر 3 شارٹ کوسٹن کے حوالے سے یہ 3.1 کمپلیٹ کرنی ہے اس کی 3.2 جو ہے 4,5,6 کرنا ہے 3.3 جو ہے 1,3,4 کرنا ہے یہ شارٹ کوسٹن کے حوالے سے کوسٹن آپ نے کرنا ہے لانگ کوسٹن کے حوالے سے 3.4 کا کوسٹن نمبر جو 1 ہے 90% اس پہ یہی بلیو ہے کہ اس میں سے لانگ کوسٹن جو ہے وہ آجائے گا باقی رویق سائز کا کوسٹن نمبر 6 کو بھی دیکھ لیجئے باہت وقت وہ بھی آجاتا ہے تو لانگ کوسٹن انشاءاللہ یہاں پہ آپ کا اٹیمٹ ہو جائے گا چپٹر نمبر 4 کی بات کریں تو ایکسرائز 4.1 کوسٹن نمبر 3 کے پہلے 5 پارٹس آپ نے کر لینا ہے ایکسرائز 4.2 کا جو ہے پہلا کوسٹن کر لینا ہے صرف 4.3 کا کمپلیٹ کر لینا ہے شارٹ کے پوائنٹ آف یو سے امپورٹن ایکسرائز ہے 4.4 کا کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 3 یہ شارٹ کے پوائنٹ آف یو سے آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے اگر ہم لانگ کوسٹن کے بات کریں تو 4.5 کا کوسٹن نمبر جو 5 ہے یہ 5% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سے بھی آجائے 4.2 میں سے زیادہ چانس رہتے ہیں 35% چانس امپورٹن ایکسرائز ہے کوسٹن نمبر 2 سے لے کر کوسٹن نمبر 13 تک یہ جو ڈی ایسرائز کوسٹن ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں لازمی تیار کرنے ہیں پھر 4.4 کی بات کریں تو کوسٹن نمبر 4 اور 6 سے لے کر 6 تک 35% چانس اس میں بھی ہیں کہ آجائے پر ہو سکتا ہے پھر ریویو ایکسرائز میں دی ایسرائز امپورٹن ایکسرائز ہے کوسٹن نمبر 4 کوسٹن نمبر 8 کوسٹن نمبر 8 سے پہلے بھی کوسٹن نمبر 7 اور 6 بھی کریں بہتر یہ ہے کہ 6 اور آپ 7 بھی کوسٹن کریں کوسٹن نمبر 6 و 7 بھی آپ کو لازمی کریں ریویو ایکسرائز کا اس کے بعد دی ایسرائز چپٹر نمبر 5 جو ہے اس کے 5.1 کے 1 اور 4 یہ 1 سے لے کر 4 کوسٹن لیکن زیادہ امپورٹن کوسٹن نمبر 3 اور کوسٹن نمبر 4 ہیں پھر 5.2 ایکسرائز میں سے question number 2 اور question number 6 ہے یہ most important ہے یہ لازمی کر لینا ہے short کے point of view سے long question کے point of view سے 5.2 کا question number 3 اور 5 کر لینا ہے اور 5.3 کے پہلے جو ہیں 5 پارٹس ہیں بہت important ہے آپ نے ان کو لازمی کر لینا ہے اچھا chapter number 6 کی بات کریں تو 6.1 کا question number 1 اور 4 most important میں سے اگر آیا تو اس میں آئے گا اور اگر 6.3 میں سے پہلے دو تین پارٹس جو ہیں وہ آپ نے لازمی کر لینا ہے customer 1 کے long question کے اگر بات کریں تو 6.1 کا customer 2 اور 6 6.2 کا customer 1 4 5 6 10 اور 11 یہ 6.2 کے most important question ہے 6.3 customer 2 اور 3 most important ہے تو یہ DS1 long question complete ہو گئے 6 chapters کے میں نے آپ کو بتائے ہیں تو اس کے بعد long question DS1 میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کی انشاءاللہ ان میں سے دو long question کرنے وہ attempt ہو جائیں گے وگر آپ پہلے سے پہلے چار چپٹر بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا جو portion ہے وہ complete ہو جائے گا 7.2 کی DS1 بات کریں ساتھوں چپٹر کے تو customer 2 کے پہلے چار points very very important اور exercise 7.2 very very important 7.2 most important exercise ہے 7.3 کے پہلے جو چار parts ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے customer 1 کے چپٹر 8 کے ہم بات کریں تو customer 4,5 very very important اور review exercise کا customer 3 جو ہے یہ بہت important ہے یہ لازمی کر لینا ہے چپٹر نمبر 9 کی بات کریں تو DS1 9.1 customer 1 very very important customer 9.3 exercise customer 1 very very important ان میں سے دونوں question انشاءاللہ آئیں گے چپٹر نمبر 10 کی بات کریں تو short question review exercise کے 3,4,5 یہ آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے چپٹر نمبر 11 کی بات کریں تو short question جو ہے review exercise میں 3,4,5 یہ لازمی آپ لوگوں نے کر لینا ہے 12 کے جو question number 3,5 اور 6 یہ لازمی کرنے ہیں اور plus اس کے theorem بھی کرنے ہیں یعنی کہ اس کے theorem کر لیں یا 16 کے ایک سے لے کر 6 تک theorem ہوگے تو وہ آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے چپٹر نمبر 13 کی بات کریں تو review exercise کرنی ہے question number 3,4,5 اور 6 کرنی ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 14 کی بات کریں DS1 تو 2,3,6 یہ question review exercise کے آپ لوگوں نے کر لینا ہے question number 15 sorry chapter number 15 کی بات کریں تو short question میں exercise 15.1 کا question number 1,3 اور 6,6 کا second part جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے اور review exercise جو ہے اس کا question number 2 جو ہے very very important چپٹر نمبر 16 جو ہے اس کے review exercise question number 2,3 very very important لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے definition میں آ سکتی ہے اور theorem اس کے چار theorem ہیں وہ آپ کر لیں یعنی کہ یہ نہیں کرتے بھی شک نہ کریں یا chapter 12 کے theorem کر لیں یا اس کے کر لیں آپ کی مرضی ہے 17.1 question number 2 ہے very important ہے لازمی کر لیں اور review exercise کا question number 3 جو ہے definition والا وہ لازمی کر لیں تو انشاءاللہ dear students آپ کا جو ہے 100% paper attempt ہو جائے گا انشاءاللہ dear students باقی میں نے جو excuse بتائیں اس طرح excuse کرنے ہیں excuse پہ تھوڑی سی بات رہتی اس پہ چرچہ بعد میں کریں گے کیونکہ وہ سارے excise والے سے نہیں آتے 12 excise والے سے آتے ہیں excise والے سے میں 3 excise ہیں وہ درمیان سے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں تو dear students اس gas paper کے مطابق تیاری کریں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے 75 اور 75 مارس جو ہیں وہ آئیں جائیں گے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ